کلپ نمبر چودہ سو انیس اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 65 سے 66 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن سراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہرمان رحمت والا ہے ترجمہ پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے تو ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عزاق ایک خرابی ہے پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے شرق بیان فرمائے ہیں چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں کے مختلف گروہ بن گئے ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے کسی نے کہا کہ خدا کے بیٹے تھے اور کسی نے کہا کہ تین خداوں میں سے تیسرے تھے الغرد عیسائیوں کے یاکوبی، نستوری، ملکانی اور شمعونی فرقے بن گئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کفر کی باتیں کہیں ان ظالموں کے لیے قیامت کے دردناک دن کے عذاب کی حلاقت ہیں ترجمہ وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچھانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو جو قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف فرقے بن گئے اور ان کے متعلق باطل باتیں کہہ رہے ہیں ان کے حال سے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جس میں قیامت اچھانک قائم ہو جائے گی اور انہیں اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہوگی دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ کے طرز عمل سے یہی نظر آتا ہے یہ قیامت کے آنے کا ہی انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچھانک آ جائے اور انہیں دنیاوی کام کاج میں مشغولیت کی وجہ سے اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہو موت چھوٹی قیامت ہے یہ بھی اچھانک آئے گی اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت اچھانک آئے گی اور یاد رہے کہ بڑی قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت ہے یہ بھی اچھانک ہی آئے گی اور یہ قیامت موت ہے لہٰذا ہر اکرمند انسان کو چاہیے کہ وہ چھوٹی قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے بھی گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنے سابقا تمام گناہوں اور جرموں سے سچی توبہ کر کے نیک عامال کرنے میں مصروف ہو جائے احادیث میں بھی اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے چنانچہ اس نے بھی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو موت آگئی تو بے شک اس کی قیامت قائم ہو گئی تو تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور ہر گھڑی اس سے بغفرت طلب کرتے رہو اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رات کے دو تہائی حصے گزر جاتے تو ربیہ کریم علیہ السلام اٹھتے اور فرماتے اے لوگو اللہ تعالی کا ذکر کرو اللہ تعالی کا ذکر کرو تھر تھرہ دینے والی چیز آ پہنچی اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی موت اپنے اندر موجود تکالیف کے ساتھ آ پہنچی ہے موت اپنے اندر موجود تکالیف کے ساتھ آ پہنچی ہے اللہ تعالی میں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور نیک اعمال میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ترجمہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہزگاروں کے اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس سے پہلی آیت میں قیامت کا ذکر ہوا اب اس آیت سے قیامت کے بعض احوال بیان کیے جا رہے ہیں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو دوستی کفر اور معاصیت کی بنا پر تھی وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی جبکہ دیلی دوستی اور وہ محبت جو اللہ تعالی کے لیے تھی دشمنی میں تبدیل نہ ہوگی بلکہ باقی رہے گی حضرت علی المرتضاء کررم اللہ تعالی و جل کریم سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے آپ نے فرمایا دو دوست مومن ہیں اور دو دوست کافر مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرص کرتا ہے یا رب عزوجل فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما مرداری کرنے اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے یا رب عزوجل اسے میرے بعد گمراہ نہ کرنا اور اسے ایسی ہدایت دے جیسی ہدایت مجھے عطا فرمائی اور اس کا ایسا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے اچھا دوست ہے اچھا رفیق ہے اور دو کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے یا رب عزوجل فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما مرداری سے منع کرتا تھا اور بدی کا حکم دیتا تھا نیکی سے رکھتا تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر نہیں ہونا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ان میں سے ایک دوسرے کو برا بھائی برا دوست اور برا رفیق کہکا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت قیامت کے دن کام آئے گی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایمان والوں کی آپس میں محبت اور دوستی قیامت کے دن کام آئے گی لہذا اہل حق کا انبیاء اکرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ سے محبت اور عقیدت رکھنا انہیں ضرور نفع دے گا صحیح بخاری میں حضرت یعنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کم ہوگی ارشاد فرمایا تو نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے اس نے ارس کی اس کے لئے میں نے کوئی تیاری نہیں کی صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ارشاد فرمایا تو ان کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے حضرت یعنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس قلمے سے خوشی ہوئی ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی لہذا ظاہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک اور پرہیزگار بندوں کو اپنا دوست بنائے اور ان سے محبت رکھے کہ آخرت میں ان کی دوستی اور محبت کام ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے جزاک اللہ